دنیا کو یہ میسے دینا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا اور آخرت کی بلائی چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا آپ کا میزبان فیصل فارق ساگر آپ سب کو سلام عرض کرتا ہے آپ جانتے ہیں سویڈن میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا اس پر امت مسلمہ شدید احتجاج کر رہی ہے یہاں پر گجرہ والا میں ارکان اسمبلی سیاستدان اور مختلف جو تنظیمیں ہیں تادر تنظیمیں ہیں مختلف شعبہ جات کے لوگ اپنی اپنی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں سینئر رہنماں ہیں حاجی جونس انساری صاحب ان کے پاس موجود ہوں انہوں نے بھی آج یہاں پر ایک احتجاجی جو ہے پروگرم منقب کیا ہوا ہے ہم اس حوالے سے ان سے گفتو کرتے ہیں آج صاحب یہ جو واقعہ ہے سویڈن میں ہوا ہے قرآن پاک کی بے ارمتی کا اس طرح سے امت مسلمہ کے جذبات ہیں آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور میں رات کو جب اس کے اوپر حیصل بھائی گوھر و فکر کر رہا تھا تو مجھے ایک نئی چیز ملی ہے جو اس وقت سویڈن میں جو قرآن پاک جو لفظ بولا جا رہا ہے کہ اس کی ایک بے حرمتی کی گئی ہے اس میں ایک تو میں وضاحت کروں یہ ایک کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتر پہ اترا ہے اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نہیں صرف انسان کے لئے پوری جو مخلوقات ہیں ان کے لئے ہیں اور اس میں ایک چیز واضح ہو گئی کہ جو علماء اکرام میں ایک درس دیتے تھے میں بھی سنتا تھا آپ بھی سنتے تھے کہ یہ حرام چیزیں حلال چیزیں حرام چیزیں میں نے رات کو گوھر کیا کہ جو خنزیر کا گوشت خانے والا ہے جو خنزیر کا گوشت خانے والا وہ دوسرے حلال حرام کے برابر نہیں ہو سکتا یہ خنزیر کا گوشت خانے والے وہ یہ لفظ ہو گئے اور ان کو میرے اللہ نے سورہ مہدہ میں بلکل بری طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عذاب کی بحیث نہیں ہے اور میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا اور آخرت کی بلائی چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا پڑے گا اگر ان دونوں چیزوں کے اوپر کوئی بھی انسان وہ اسائی ہو یہودی ہو غیر مسلم ہو اگر وہ اسلام کے اوپر ایمان نہیں لائے گا تو سورہ مہدہ میں پورا قرآن میں اللہ نے بار بار خاص کر کے یہود و نصارہ کو تنبیہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کہ آپ نے آخری زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے ایک بہت متبرک کتاب دی ہے اس کے اوپر اور اس کے میرے نبی کے اوپر آپ نے ایمان لے کرانا تب آپ کو دنیا اور آخرت ملے گی اور یہ جو دنیا یہ سمجھ لے کہ جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہے اس کا دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے اس کا آخرت میں بھی کچھ نہیں ہے دنیا میں آپ دیکھیں جو جو معاشرہ قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہا ہے ان کے گھروں میں کیا نکلا ہے مائیں بیٹنیوں کے خلاف ہیں بیٹے باپ کے خلاف ہیں اور کیوں ہوا یہ اسی لئے ہوا کہ انہوں نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں جوڑا اور میں اسلام پیچ کرتا ہوں مسلمان کو وہ جس طرح جس حالت میں بھی ہے لیکن وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کے اوپر شان کے اوپر اپنا جان مال قربان کرنے کے لئے تیار ہے اور میں بھی پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ نہیں ہمارے دل دکھتے ہیں ہماری صرف دل نہیں دکھتا ہماری جان نکل جاتی ہے جب قرآن کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو میں دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ پچیس کروڑ کا ملک جو ہے ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک ادارے کے ساتھ جو مطلعہ ادارہ فیصلہ کرے آج کہ ہم نے دنیا سے جہاد کرنا ہے تو پچیس کروڑ عوام ادارے کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد